بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اور جو سنکی کلاک کے ساتھ رب کر کے اس نیوٹرل ایلوینی راڈ کی خریب لے کے آتے ہیں تو یہ دونوں راڈ ہیں جو درے کو ایڈرپس کر لیتے ہیں اب ایڈرپس کس وجہ سے کرتے ہیں کہ پلاسٹی کارڈ کے اوپر اگر میڈیٹیف چارج آگئے ہیں تو ایلوینی راڈ کیونکہ نیوٹرل ہے بوت میڈیٹیف اور پوزیٹیف دونوں چارج اس کے ادر موجود تھے تو جب آپ چارج کارڈی جو کہ پلاسٹی کارڈیج اس کے اوپر نیوٹرل چارج پروز ہوئے ہیں جب آپ اس کو ایلوینی راڈ کے خریب لے کے آئیے تو آنگاری چارج ہے means کہ اگر اس میں نیوٹرل چارج آیا ہے تو پوزیٹیف چارج نیوٹرللہ کیونکہ نیوٹرل چارج دونے پر چلے جائے گی اس کے لئے کیونکہ نیوٹرل چارج آپ اس ایلوینی کے خریب لے کے آئے گے تو اسی طرح پوزیٹیف چارج آ جائے ہیں ٹھیک ہے لائٹ چارجز کو تو یہ بیل کرتا ہے جس طرح نے کھل کی آرٹیکل میں پرانا اس نے لائٹ چارجز تھی نیجن چارجز کو بیل کر کے اس نیورو لارڈ کے سیکنڈ اینڈ پر لے آئے جب کیا لائٹ چارجز میں پوزیٹی چارجز کو اسی طرح لے آئے اب نیجن چارجز ہے کہ تھی پہنے جاتے پلاسٹی چارجز کو تو یہ اٹریجز کرے گا تو سڈٹ اٹریجن کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چل سکتا اور کیلوینیو لارڈ کے اوپر نیٹ چارج کی مقدار کتنی ہے تو سورٹ اس نیٹ چارج کی مقدار کو دیکھنے کے لیے ہم نیسٹ ایکٹیپیٹی نوبر ٹو بھی جانے چل دیں ایکٹیپیٹی نوبر ٹو میں ہم دو سپیر میرے دیں سپیر ایک اور سپیر بی دونوں سپیر کو یہ ہیٹسولیٹر سٹینڈ کے اوپر رکھ دیا ہے تاں یہ چارج زمین کے اندر گراؤنڈ نہ ہو سکیں اب ہم ان دونوں سپیر کو ایک اسے کے قریب ہی رہے لیتے ہیں اور یہ چارج باڈی ہیٹسولیٹر پلاسٹی پارٹ جس کو ہم نے سرکی کلاک کے ساتھ رب کی ہے اس کو ہم اس سپیر ایک ایک قریب لے کے آتے ہیں اب اس کے اوپر چارج کرنے سے کیونکہ پوزیٹیپ چارج اگر آیا ہے تو اے سپیر اور بی سپیر چونکہ نیٹرل سپیر جی جیسے یہ چارج پلاسٹی پارٹ کو سپیر ایک ایک قریب لے کے آئیے تو یہ اندرگ چارجز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا سٹوڈنٹ کے پوزیٹیپ چارج ہے اس پلاسٹی پارٹ کے اوپر اس پلاسٹی پارٹ کو جب سپیر اے کی پیل لے کے آئیے چونکہ پلاسٹی پارٹ کو پوزیٹیپ چارج ہے تو یہ نیٹرل سپیر چارج کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا جبکہ پوزیٹیپ چارج سپیر اے کے اور بی کے دوسری طرف چلے جائے گا اس سپیر بی کے نیٹرل سپیر اے میں آ جائے گا چونکہ اس لئے نیٹرل سپیر چارج کو اٹریکٹ کرنا تھا اب ہم اس پلاسٹی پارٹ کو سٹوڈنٹ یہ جو ہمارے پاس پلاسٹی پارٹ ہے جس کے اوپر پوزیٹیپ چارج ہے اس کو سپیر اے کی پیل لے جائیں گے لیکن سپیر بی کو تھوڑا تھوڑا موک کر کے تھوڑے ڈسٹس پہ لے جائیں گے تاکہ یہ دونوں اے دوسرے کو ٹچر نہ کر سکیں تو جب ٹچر نہ کر سکیں دونوں اے دوسرے سے وہے لے جائیں گے تو سپیر اے پر ایکٹیپ چارج آ جائیں گے بی پر پوزیٹیپ آ جائیں گے آپ چونکہ یہ دونوں اے دوسرے کے قریب نہیں ہیں تو یہ چارجز اے دوسرے پر محصر نہیں ہو سکتے اس طرح ہم اس کے لئے بھی نیگٹیپ چارج پروڈیوس کروا دی اور بی پر پوزیٹیپ چارج پروڈیوس کروا دی دیکھیں سٹوڈنٹ یہاں دیں یہ نیگٹیپ اور پوزیٹیپ چارج جو ہم نے پروڈیوس کروایا ہے یہ انتی پریسنس آف چارج بارڈی جو کہ پلاسٹی پارٹ ہے اس کی مدد سے ہم نے لائٹیپ اور پوزیٹیپ چارج جو ہم نے سیپرٹ کیا ہے تو سٹوڈنٹ یہ دوسرے پاس آج کا پروڈی پروڈیوس کروا ہے جس کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ ان کی پریسنس آف چارج بارڈی جو ہے ہم نے دوسرے کے اوپر جو ہم نے دوسرے پروڈیوس کیا ہے بیٹی پروڈیوس کیا ہے